بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہا تھا شروع میں کہ جی ہم جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے رول کے بارے میں بات کریں گے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو دیکھئے یہ ٹریننگ نوملی جب ہم کرتے ہیں تو یہ دو دن کی ٹریننگ ہے جو پولنگ ایجنٹس کی ہم کرتے ہیں تو چونکہ اب وقت کم ہے تو ہم اس کو بہت بریف کریں گے اور اگر کسی دوست کو کچھ سوالات پوچھنے ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو وہ ہمیں ہمارے یوٹیوب جو ویڈیو ہے اسی پہ ہی میسج کر دیں تو ہم ان کو اس کا جواب دے پائیں گے تو پولنگ ڈے والے دن جو پولنگ ایجنٹ ہے اور جو پورا پولنگ پروسس ہے اس کے پانچ سٹیجز ہیں پہلی سٹیج ہے جو پولنگ شروع ہونے سے پہلے ہے دوسری سٹیج پولنگ جو ہے جب دوران پولنگ جب پولنگ جاری ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے چار بجے تک یا پانچ بجے تک تو دوران جو بوٹنگ چل رہی ہے پولنگ ہو رہی ہے اس دوران اس کا رول کیا ہوگا پھر تیسری سٹیج ہے کہ جب کلوزنگ کا وقت آگیا اور کلوزنگ کرنی ہے پھر چوتھی سٹیج یہ ہے کہ وہ گنتی ہونی ہے تو گنتی میں اس کو بہت زیادہ جو ہے ہشار ہونی کی ضرورت ہے گنتی کے بعد آتے ہیں ریزلٹس کہ جی ریزلٹس بننے ہیں ریزلٹس لکھے جائیں گے اور اس کو جو آفیسرز آتھرائزڈ ہیں یعنی فور ایکزامپل پریزائیڈنگ آفیسر وہ اس کو سائن کرے گا اور وہ اس نے ان فارمز کو حاصل کرنا ہے ہر امیدوار نے اور ہر ایجنٹ نے تاکہ وہ اپنے امیدوار کو لے جا کے دے سکے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کو رن تھو کرتے ہیں پریزنٹیشن تھے تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں جی پولنگ ایجنٹ پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ اپنے امیدوار کی آنکھیں کان ناک سب کچھ ہے یعنی وہ پولنگ بوتھ میں اپنے امیدوار کے مفادات کا نگے بان ہے اور ہوتا ہے قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک پولنگ ایجنٹ پر بوتھ کینڈیڈیٹ مقرر کر سکتا ہے اس کو بھیج سکتا ہے انتخاب والے دن پولنگ ایجنٹ کا کردار پولنگ ایجنٹ کے پاس یہ ضروری ہے کہ اس کی اپنی کٹ ہو اور وہ یہ ہے کہ اس کیٹ میں اس کا اوریجنل سی این آئی سی ہونا بہت ضروری ہے اور آثوریٹی لیٹر جو کینڈیڈیٹ نے اس کو دیا ہے وہ ہونا ضروری ہے نیم ٹیگ اس کے پاس فون ووٹرز لسٹ فائل ووٹرز لسٹ فائل پین پینسل اور اگر اس کو ضرور پڑ جائے تو جو فون نمبر اس نے کانٹیکٹ کرنا ہے وہ اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز پینڈال وغیرہ پانی اور چونکہ کووٹ کا زمانہ ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ انشور کر لے کہ اس نے ایک تو اپنی ویکسینیشن کرائی بھی ہے ماسک پہنا ہوا ہے گلوز استعمال کر رہا ہے اور جہاں ضرورت ہو وہ سائنیٹائزر بھی یوز کرے اور جہاں بھی ضرورت ہو چونکہ پلاسٹک بیگ ہو اگر کوئی چیز پھینک نہیں کیے تو وہ فرش پہ نہ پھینکے اپنے ساتھ جمع کرتا رہے پولنگ ایجنٹ کو مندرجہ زیل کام کرنا چاہیے وقت سے پہلے اپنے پولنگ سٹیشن پہنچے پریزائیڈنگ آفیسر کو اپنی موجود کی کے بارے میں اہگاہ کرے بات کرے ملے تعلقات بنائے انہیں اپنے کینڈیڈیڈ کا اجازت نامہ دے اپنے متعلقہ دستویزات تقروری نامہ اور شناختی کارڈ وغیرہ دکھائے اس بات کو یقینی بنائے کہ دوسرے امیدواران کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں پولنگ ایجنٹس ہیں کیا ان کے پاس متعلقہ اجازت نامہ موجود ہے اگر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پریزائیڈنگ آفیسر کی توجہ اس بابت مزول کروائے کہ ان کے پاس بھی یہ ہونا ضروری ہے پریزائیڈنگ آفیسر یہ اسسٹنگ مندرجہ زیل کام کرے یعنی مزید پریزائیڈنگ آفیسر یا اسسٹنگ پروائزر پریزائیڈنگ آفیسر کی طرف سے جاری کیے جانے والے تمام قانونی احکامات کی تکمیل کرے کوئی سوال ہو تو پریزائیڈنگ آفیسر سے پوچھیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ پولنگ کا عمل کسی بھی صورت متاثر نہ ہو اپنے مشاہدات جو بھی آپ کی observations ہیں اپنے امیدوار یا سیاسی پارٹی تک پہنچائیں ان کو لکھتے رہیں پولنگ سٹیشن کے باہر اور اندر کے محول کا جائزہ لیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ووٹرز آ رہے ہیں ان کی رسائی پولنگ بوت تک بہ آسانی ہو ان کاموں سے پولنگ ایجنٹ کو گریز کرنا چاہیے وہ کیا ہیں جانب دارانہ کسی قسم کا بھی غلط تفسرہ نہ کرے الزامات نہ لگائے جملے بازی نہ قسے تاکہ وہاں کا محول خراب نہ ہو پولنگ سٹاف کے کام میں مداخلت کسی قسم کی نہ ہو پولنگ سٹیشن کے اندر اپنے امیدوار کے حق یا مخالفت میں کوئی انتخابی مہم نہ چلائے ووٹرز پر اثر انداز ہونا یا ان کے حق جو راہ حق ہے دہی اس میں دخل اندازی نہ کرے پولنگ سٹیشن پر حساس مواد خاص طور پر بیلٹ پیپر وغیرہ کے ساتھ چھیڑ چھارڈ کرنے سے گریز کرے پولنگ ایجنٹ کی ذمہ داری ہیں پولنگ ایجنٹ کو اس کام میں چند چیزوں کی مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یعنی بوت کے اندر اور باہر کے معاملات کیا ہیں ان سے باقع 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 رہے پولنگ ایجنٹ اپنے پولنگ سٹیشن کے مجاز آفسر سے الیکشن کی سامان بابت معلوم کرے کہ جو الیکشن دیورنگ پولنگ جو چیزیں استعمال ہونی ہیں کیا وہ پہنچی بھی ہیں یا نہیں اگر نہیں پہنچی ہیں تو کیوں نہیں پہنچی مثلا پولنگ بوت کے باہر دروازے پر کیا جو بلوک کورڈز اس پولنگ بوت میں شامل کیے گئے ہیں کیا وہ باہر چسپا کر دیے گئے ہیں کیا جو جس کمرے میں پولنگ ہو رہی ہے کیا اس کا کوئی نام دیا گیا ہے مثلا ون ٹو تھری یا اے بی سی کوئی بھی چونکہ وہ باہر لوگوں کو مطلع کرے کہ جو اس بلوک کورڈ کے ووٹرز ہیں ان کو وہاں پہنچنے میں آسانی ہو ہر بوت سے متعلقہ افسران اور ان کے مکمل تعداد میسر ہے یا نہیں یعنی قانون جس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک پولنگ بوت میں اچھی پولنگ کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کے افسران ہیں ان کی تعداد پوری ہے یا نہیں ہے پولنگ ایجنٹ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پولنگ اپنے وقت مقررہ پر شروع ہو اور وقت مقررہ پر بند ہو دیگر پولنگ بند ہونے کے فوراں بعد گنتی کا عمل شروع کیا جائے اور اس میں کسی بھی قسم کی تاخیر یا کوئی اونچ نیچ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پریزائیڈنگ آفسر کے اس بات کو پہنچائے اور جہاں ممکن ہو وہاں رائٹنگ میں یہ چیز دے یہ بیلٹ پیپر ہے تو یہ یقینی بنا لیا جائے کہ یہ جو بیلٹ پیپر ہیں یہ بیلٹ پیپر ہیں جو پولنگ شروع ہونے سے پہلے خالی ہیں اور ان کو دیکھ کے پھر ان پہ مہر جو ہے سیلز لگا دی گئی ہیں مثلا جیسے ایک خاتون ووٹ ڈال رہی ہیں تو یہ آپ دیکھئے کہ یہ سیلز لگی ہوئی ہیں ووٹر لسٹ آپ کے سامنے ہے یہ ووٹر لسٹ اس قسم کی ووٹر لسٹ جو ہے وہ جو پولنگ ایجنٹ ہے ان کے پاس ہوگی بلوک کوڈ وائز تو یہ بلوک کوڈ ہے اور اس بلوک کوڈ وائز جو ہے وہ ان کو لسٹ سامنے ہوگی جب ایک ووٹر اندر داخل ہوتے ہیں تو جو پریزائیڈنگ آفیسر یا آزسٹنٹ پروائیڈ پریزائیڈنگ آفیسر ان سے ان کا شناختی کارڈ دیکھتے ہیں اور ان سے اگر وہ ووٹر پرچی ساتھ لے کے آئے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا ان کی جو بلوک کوڈ ہے وہ کیا ہے اور سیریل نمبر کیا ہے اور ان کا نام کیا ہے تو جیسے ہی اس کو سیریل نمبر ملتا ہے تو ان کو آسانی ہوتی ہے کہ سیریل نمبر کو دیکھ کے وہ پکارتے ہیں کہ یہ سیریل نمبر پر ان کا نام ہے اور جو لسٹ جو ہے اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر یا پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس ہوتی ہے اس میں اس ووٹر کی تصویر بھی ہوتی ہے تو اس کا بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ووٹر اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہے تو آسانی ہوتی ہے جو انتظامیاں ہیں یا جو پریزائیڈنگ آسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر ہیں کہ وہ یہ یقینی بلالیں کہ یہ جو ووٹر ہے یہ جالی نہیں ہے اس کی شناختی کارڈ میں بھی وہی تصویر ہے اور جو انتخابی فہرست ہے یا ووٹرز لسٹ ہے اس میں بھی اس کی تصویر وہی ہے اور اس کا جو شناختی کارڈ کا نمبر ہے وہ بھی وہی ہے یہ دیکھئے اس قسم کی جو ہے وہ بیلٹ پیپر کی بکس ہوتی ہیں اور انتخاب یعنی جو پولنگ شروع ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پولنگ ایجنٹ یہ یقینی بنا لے کہ بیلٹ پیپر بکس کتنی آئیں کس نمبر سے شروع ہو رہی ہیں اور کس نمبر پہ ختم ہو رہی ہیں اور وہ اپنے پاس نوٹ کر لے اور آخر میں ان سے سائن بھی کروا لے یہ بیلٹ پیپر کی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ بیلٹ پیپر ہے اور اگر جب ان کو دیا جائے گا تو وہ نو جو خانوں والی مہر لگا کے اس میں اپنے بیلٹ باکس میں ڈالیں گے بیلٹ پیپر کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں درست بیلٹ پیپر یعنی انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر نے یا پولنگ کے عملے نے ان کو بیلٹ پیپر دیا جو بلکل ٹھیک تھا اس پہ مہر بھی ٹھیک لگی اس کو ڈال دیا گیا اور جب اس کو نکالا گیا تو وہ اسی حالت میں تھی اور وہ ووٹنگ میں شامل ہو گئی گنتی سے خارج شدہ بیلٹ پیپر دوسری قسم کا ہے یہ گنتی سے خارج شدہ جو ہے ریزنز بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ جس کی ویسے ان کو گنتی میں شامل نہیں کیا جاتا مثلا کہ انہوں نے اس پہ مہر جو ہے صحیح جگہ پہ نہیں لگائی یا جب یہ جو ہے بیلٹ پیپر دیا گیا تو اس کے پیچھے سرکاری مہر نہیں تھی یا اس کے پیچھے پریزائڈنگ آفیسر کے یا اسسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے ایک پولنگ ایجنٹ کے لیے کہ جب ایک ووٹر کو بیلٹ پیپر دیا جائے تو اس کی پشت پہ اس کی مہر بھی لگے ہو سائن بھی ہو اور جو کاؤنٹر فائل ہے اس پہ جو ووٹر ہے وہ اپنے انگوٹھے کا بھی وہ امپریشن دے ضائع شدہ بیلٹ پیپرز یہ الگ سے ان کو رکھا جائے گا اور ان کو گنتی میں شامل نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کی سرکاری مہر الیکشن کمیشن کی سرکاری مہر یہ ہونی بہت ضروری ہے چونکہ وہ ہر بیلٹ پیپر کے پیچھے لگے گی اور یہ جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کا کام ہے کہ جن چیزوں کی وہ ان سے پوچھ رہا ہے تو اسیے میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ کیا سٹیمپ موجود ہے پھر سیلز موجود ہیں اور سیلز پہ جو نمبر دیئے گئے ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں چونکہ یہ سیلز جو ہیں وہ باکسز کو ان سے سیل کیا جائے گا اور ان کے پاس یہ مہر ہونی چاہیے تاکہ جب گنتی کا وقت آئے تو وہ دیکھ لے کہ وہ سیلیں وہی لگیویں ہیں یا سیلیں جو ہیں کوئی دوسری ہیں بیلٹ پیپر پہ نو خانوں والی مہر کا ہونا وہ ایشو کرے گا ہر جو ہے ووٹر کو تاکہ وہ جائے اور اپنی بیلٹ پیپر پہ وہ نشان لگائے تصویر والی ووٹنگ لسٹ کی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ہوتی ہے اس سے نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ کیا یہ ووٹر جالی تو نہیں ہے اس کی الیجیبیلٹی ظاہر کرتا ہے وہاں بھی اس کی وہی تصویر ہے سین ایسی بیپر اس کی تصویر وہی ہے انمیٹ سیاہی یہ بھی جو انتخابی عملہ ہے ان کے پاس ہونی چاہیے اور وہ انمیٹ سیاہی جو ہے وہ انگوٹھے پہ لگائی جاتی ہے تاکہ ووٹ دوبارہ استعمال نہ وہی ووٹر دوبارہ ووٹ نہ ڈالے یہ ایک سپیشل پیڈ ہے جس میں سپیشل لنک ہوتی ہے تاکہ ووٹر اپنا انگوٹھے کا نشان جو ہے وہ لگا سکے جو بیلٹ جو بیلٹ کی کاؤنٹر فائل ہے اس پہ کچھ فارمز ہیں ان کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ فارمز کیا ہیں مسئلن یہ جو فارم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ٹینڈرڈ ووٹر لسٹ اور ٹینڈرڈ جو ووٹس ہیں ٹینڈرڈ ووٹس وہ ہیں جو آپ فارم ٹین دیکھ رہے ہیں یہ ٹینڈرڈ ووٹس کی لسٹ ہے ٹینڈر ووٹس وہ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ اعتراض کیا جائے کہ جی جو ووٹر آیا ہے اس کے انگوٹھے پہ نشان تو نظر نہیں آ رہا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ڈال کے جا چکا ہے لیکن جب الیکشن کا عملہ یہ تصدیق کر لے کہ ہاں جی شاید یہ ڈالا نہیں گیا ہے تو اس کو وہ ووٹ دینے کی اجازت دیتے ہیں لیکن اس ووٹ کو الگ رکھ لیتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ غلطی سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو لسٹ ہے اس میں وہ نام کاٹ دیا گیا اور سمجھا کہ یہ ووٹ ڈال کے جا سکا ہے وہ بھی غلطی ہو سکتی ہے تو جب جو الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کا جو لوگ آئے میں وہ اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے صحیح ووٹر ہے اور اس نے صحیح ڈالا ہے تو اسے گنتی میں شامل کر لیتے ہیں تو ٹینڈر ووٹس کو الگ رکھا جاتا ہے یہ اب آپ کے سامنے آ گیا یہ ہے فارم 11 this is چیلنج ووٹس یہ وہ چیل ووٹس ہیں جو کوئی بھی امیدوار کا ایجنٹ ان کو چیلنج کر دے کسی وجہ سے تو یہ چیلنج ووٹس جو ہے وہ یہاں شامل کیے جائیں گے یہاں لکھا جائے گا اور ان کو الگ رکھا جائے گا اور آخر میں پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا انہیں گنتی میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن جب فائنل کاؤنٹ ہوگا اس میں ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا تاکہ وہ بیلٹس جو شروع میں ہم نے کاؤنٹ کیے تھے کہ جی ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے جو ٹوٹل تعداد تھی تو آخر میں بھی وہ تعداد اتنی ہی ہونی چاہیے فارم بارہ یہ بہت ضروری ہے چونکہ یہ سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ ہے اور اس سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ میں جو ہے یہ پورا عملہ بھرے گا اس کو تمام کینڈیڈیٹس کا نام آئے گا ان کو جتنے بھی ووٹ ملے ہیں وہ بھی آئیں گے ٹوٹل نمبر آف ڈاؤٹفل ووٹس یعنی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں شامل کر دی جائے گی تمام ووٹس کی یہاں پہ اور فائنلی وہ ووٹ کاؤنٹ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنے شروع میں تھے تو یہ ریزلٹ حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس پہ جو ہے وہ جو سگنیچر ہے متعلقہ افسر کا وہ ضروری ہے اس کا سین ایسی ہونا ضروری ہے اس پہ سٹیمپ لگنا ضروری ہے آئیڈیلی یہ جو ہے پریزائیڈنگ آفیسر کو یہ پیپر سائن کرنا چاہیے چونکہ اس میں سب ریزلٹس آ رہے ہیں جو فائنلی اناؤنس ہوں گے فارم تیرہ یہ بیلٹ پیپر کا کاؤنٹ ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہیں ہوں گی تاکہ جو بیلٹ پیپر آئے تھے ان کا اکاؤنٹ پورا ہو رہا ہے کہ جی کتنے بیلٹ پیپرز یوز ہوئے کتنے ووٹ ڈالے گئے ان میں سے کتنے ووٹ جو ہے وہ شامل نہیں کیے گئے یہ پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں آئیں گی اور ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ تو دیکھئے یہ بہت ضروری ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں ان کی عزت کریں اور جو اصول طے کیے گئے ہیں ان کو انشور کر لیں کہ اس کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے اسی طرح آپ کی یعنی الیکشن ایجنٹس جو ہیں ان کی کچھ ٹیمز باہر بھی بیٹھی ہوں گی جو کہ جیو کیمپس میں ہوتی ہیں تو ان میں آپس میں رابطہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو یہ اندازہ ہوتا رہے کہ جی جو پولنگ بوت کے باہر کیا ہو رہا ہے یا پولنگ سٹیشن میں کیا ہو رہا ہے تو اگر ان کو کوئی اس طرح کی اطلاع ملتی ہے کہ جی پولنگ سٹیشن کا محول ٹھیک نہیں ہے یہاں کئی پانی ہے یہاں کوئی گندگی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ووٹرز جو ہے وہ پولنگ بوت تک جس جو وہ ہنڈرنس ہے اس کو دھور کروائیں سمیلرلی جس کمرے میں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ اوصولوں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر پولنگ بوت کی کاؤنٹنگ الگ ہو لیکن نوملی کیا ہے کہ سارے لوگ اگری کر لیتے ہیں اور پریزائیڈنگ آفیسر کہتے ہیں کہ سارے بوت جو ہیں ان کی کاؤنٹنگ ایک جگہ ہو تو میل کی پہلے ہوگی یا فی میل کی پہلے ہوگی ان کے ریزلٹس پھر الگ الگ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یعنی پولنگ ایجٹ نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جب باکسز آتے ہیں تو وہ باکسز کے ساتھ رہے کہ جی باکسز جب جب پولنگ بند ہوئی تو کیا وہ سیل ہو گئے اور جب پولنگ کے لیے میز پہ لائے گئے تو اس سے پہلے کہ وہ باکسز کھولے جائیں تو وہ یہ انشور کر لے کہ جو سیلیں لگیں تھی وہ ہی ہیں یا کوئی اور ہیں تاکہ بیچ میں کوئی ٹیمپرنگ نہ ہو سیملرلی یہ بھی پتہ ہو پولنگ پولنگ ایجنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ پتہ کر لے کہ جس وقت ٹائم ختم ہوا کہ جی اب ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے پولنگ کا تو کیا باہر کچھ لوگوں کو روکا تو نہیں گیا کیا جو لوگ اندر آ گئے تھے پولنگ سٹیشن کے ان تمام لوگوں کو ووٹ ووٹ ڈالنے کا اختیار دیا گیا یا نہیں تو یہ انشور کرنا پولنگ ایجنٹ کا کام ہے کہ وہ لوگ جو ٹائم ختم ہونے سے پہلے اندر آ گئے تھے پولنگ سٹیشن کے ان تمام کو ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے سیملرلی لاؤ اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر پولنگ ایجنٹس جو ہے کسی لہمے اس کو باہر جانا ہے اور چینج کرنا ہے تو پریزائیڈنگ آفیسر سے اجازت لے کے جو نیا بندہ آپ کو ریپلیس کرنے آئے گا وہ اپنے کوائف اسی طرح دے گا جس طرح آپ نے دیئے تھے اور پولنگ ایجنٹ چینج ہو سکتا ہے اور صبح پریزائیڈنگ آفیسر سے جاننا ضروری ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے کہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے کتنی دیر پہلے ہم پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں تو سیمیلرلی جیسے ہم نے پہلے کا یہ ریزلٹ جب آپ کے پہات میں آ جائے تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہ ریڈیبل ہو بلکل ٹھیک ہو اس پہ پریزائیڈنگ آفیسر یا جو جس آفیسر کو اجازت دی گئی ہے اس نے سائن کیے ہو ان کا سٹیمپ ہو ٹھیک ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آج کی باتچیت ہے یہ آپ کے لئے مفید ہوگی اور آپ کو یہ ڈیفرنٹ رول سمجھ میں آئے ہوں گے کہ پولنگ سے پہلے کیا کرنا ہے پولنگ کے دوران کیا کرنا ہے پولنگ بند کیسے کروانی ہے گنتی کیسے ہوگی اور آپ نے ریزلٹس کیسے لینے اور پھر جا کے اپنے کینڈیڈیٹ کو یا اپنی پارٹی کو اس کے بارے میں بتانا ہے خدا حافظ